موسیقی شہدائے وطن کی لا زوال قربانیوں کو وزیراعظم پاکستان کا سلام پاکستان کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا ہماری خارجہ پالیسی قوم کی بہتری کے لیے ہوگی ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں کمزور طبقے کو حقوق دینا ہوں گے پاک پاکستان کی طرح دیگر اداروں میں بھی میرٹ کا نظام لائیں گے وزیراعظم عمران فان کا جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب ہمارے جوان آگ میں کود پڑے مگر ملک پر آنچ نہیں آنے دی لہو جو سرحت پر بہ رہا ہے ہم اس کا حساب لیں گے ہم پاکستانی کسی مشکل سے گھبرانے والے نہیں سب نے ملکر دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی جو قومیں اپنی شہادہ کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں ہم متحد رہیں گے تو اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں گے آرمی جیف جینرل کمر جاوید باجوا کا یوم دیفاع پاکستان کی مرکزی تقریب سے ہتا اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وپا پیش کروں قوم کے مرد مجاہے تجھے کیا پیش کروں ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرنے والوں کی یاد کا دن یوم دیفاع پاکستان پوری آن بان اور شان سے منایا گیا شہربر میں جگہ جگہ تقاریب کا انعاقات چھ ستمبر کی یاد میں فضاء غازیوں اور شہادہ کی یاد سے معطر ہو گئی مزار اقبال پر پروکار تقریب میں پاک پوچ کے چاکو چوبن دستے کی سلامی گیریزن کمانڈر میجر جرنل محمد آمر کی فاتیہ خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کی موسیقی 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 پاک فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں کی اڑان سے فضاد گونج اٹھی ایف سولہ اور جے ایف تھنڈر سیونٹین کی گھن گرج شہریوں کی کثیر تعداد فوٹرس اسٹیڈیم کی تقریب سے خوب محضوظ گھنٹوں پر فوجی بینڈ نے سما باندھ دیا جوانوں نے گھوڑوں پر نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا کتے بھی دلچسپ کرتب دکھانے میں پیچھے نہ رہے باکمال پرفارمس سے خوب داد سمیٹھی دیکھنے والے میدان سے نظریں نہ ہٹا سکے موسیقی موسیقی ناروں کی گرج بوٹوں کی دھمک یوم دفاع پاکستان بھاگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی بلبلہ انگیز تقریب قدم سے قدم ملاتے مکے اور بازو دکھاتے رینجرز کے جوانوں نے شراقہ کا لہو بھی گرما دیا وطن کے جوشیلے محافظوں کے بوٹوں کی دھمک سے دشمن پر لرزہ تاری فضا اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی جذبہ حب الوطنی سے سرشاد شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی مردان اشترین مردان اشترین ہمیں پاکستان سے پیار ہے بلدیاتی نمائندے یک زبان ٹاؤن ہال میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب طالبہ کی ملی نغموں پر شاندار پروفارمنس گلوکار حامد علی نے ملی نغموں سے ماحول گرمایا لارڈ میئر کمیشنر ڈاپٹی کمیشنر اور سٹیشن کمانڈر برگیڈیر بابر محمود ابباسی کی شرکت شہادہ کو خراج عقیدت میئر کا کہنا ہے 65 کی جنگ میں ہم نے ثابت کر دیا گھبرانے والے نہیں یوم دفاع پر پاک فضائیہ کی لاہور ائر بیس پر پروفار تقریب جنگی جہازوں اور دیگر دفاعی اسلحہ نمائش کے لیے پیش بیس کمانڈر ائر فورس ائر وائس مارشل ارپان احمد اور سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان اور فضائیہ کے جوانوں کی شرکت سکول کے بچوں نے ملی نغموں اور ٹیبلوز پیش کیے عبدالعلم خان کا کہنا ہے اب واجے پاکستان دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ہر شہری فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے سینئر سبائی وزیر کی یادگار شہادہ پر بھی حاضری فاتحہ خانی مبا کی تصویروں تمہیں وطن کی حوائن سلام کہتی ہے اے رانہ حق کے شدیدوں سوہا کے کتنی بہاروں کے رکھ لیے پنزاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام جوم دفاع کی پروکار تقریب طالبات نے بانسوری بجا کر سربکھیرے طالبہ کی ملی نغموں پر شاندار پرفارمنس یوم دفاع پاکستان پر پنجاب گروپ آف کالیجز کا احسن اقدام ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے شہادہ کے بچوں کے لیے مفتعلیم کا اعلان ریسکیو ہیڈکوارٹر میں مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کرنے کی تقریب شہر میں ایک اور آتش زدگی کا واقعہ کوٹ لخبت کے علاقے میں ادویات کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں ایک گھنٹا کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا شہدباغ کے علاقے میں آمیر روڈ پر پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان جان بہاق مظاہرین نے ٹائر جلا کر شہدباغ روڈ بلوک کر کے احتجاز کیا مظاہرین نے الزام لگایا 26 سالہ عرفان پولیس کے تشدد سے جان بہاق ہوا خواتین پر دکان سے چوری کرنے کا الزام دکانداروں نے اپنی عدالت لگا لی عورتوں پر ڈنڈوں اور تھپڑوں کی بارش بہیمانہ تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی وزیرعالہ عثمان بلدار کا نوٹس پولیس مدعیت میں مقدمہ درج ایک مرکزی ملزم گرفتار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کے لیے اگلے بجت میں فنڈز مختص کر کے مکمل کرنے کا فیصلہ بیورکریسی حکومت کے ساتھ ہے کابینہ میں جلد توسی کی جائے گی قبضہ مافیا کے خلاف سخت آپریشن ہوگا وزیرعالہ پنجاب کی اسپیکر چودری پرویز الہی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو چودری پرویز الہی بولے شہباز شریف نے اسمبلی کی عمارت کو بھی ہسپتال سمجھ لیا دس سال سے کام نہیں کرایا وزیرعالہ پنجاب کی زیر صدارت نئی اسمبلی کی عمارت سے متعلق اجلاس دونوں نے عمارت کے مختلف حصے دیکھے سہن میں پودا لگایا پنجاب کابینہ کا اجلاس آٹھ ستمبر کو طلب وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار صدارت کریں گے پنجاب کمپنیز اسکینڈل، آرنج لائن ٹرین منصوبہ اور مہنگی گاڑیوں کی ریپورٹ طلب اور ان ٹرین منصوبے پر کتنے فنڈ لگے، کیا مہاہدہ ہوا، کتنا کام باقی مکمل ریپورٹ کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کا حکم حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر سپیکر پنجاب اسمبلی چوہری پرویز الہی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا حمزہ شہباز سے پارٹی رہنماؤں اور کارپنان کی ملاقاتیں سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بھی تبادلہ خیال ہر کام میرٹ پر ہوگا سفارش کرنے والوں سے پیشنگی معذرت وزیرے سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے واضح کر دیا کہتی ہیں نوے روز میں ہسپتالوں میں واضح تبدیلی لائیں گے ہیلتھ کارڈ کا جلد جلد اجرا کیا جائے گا پلیٹیز ہاٹیل میں پاچستان میڈیکل اسوسییشن کی تقریب سے خطاب ینگ ڈاکٹرز کے وفظ سے بھی ملاقات ادب ڈراما اور تصوف کی دنیا پر انمٹ نپوش چھوڑنے والے سب کے بابا جی اشواق احمد کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے چودہ برس بیٹ گائے بابا جی اشواق احمد کے نوول اور ڈرامو کی تحریر نے فانون لطیفہ کی اس سندھ کو نئی جہتیں بخشی ستارہ انتیاز اور صدارتی تمگائے حسنے کارکردگی حاصل کرنے والے اشواق احمد سات ستمبر دو ہزار چار میں جہانے فانی سے کوچھ کر گئے اور جہور ٹاؤن امپوریم مال میں فیشن ملے کا آخری روز اروسی ملبوسات میں حسین و جمیل مارڈلز کی ریم پر وار حسیناؤں کی دلکش ادائیں دیکھنے والے دنگ رہ گئے موسیقی